پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی جمعیت علماء اسلام کا سربراہ فضل الرحمان پیارے پاکستانیوں آج جیس نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران جو ہے یہ بڑے غصے میں لگ رہا تھا چہرہ آپ اس کا دیکھیں کتنا ہے کہ نور پڑھا ہوا اس کے چہرے پہ اور شدید غصے میں یہ تھا کیونکہ خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہو سکی یہ لوگ سارے اس انتظار میں تھے کہ کب خبر آئے کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جشن منایا جائے ادھر نانی مریم بھی تیار بیٹھی تھی رانہ سناولہ بھی تیار بیٹھاوا تھا ادھر پیپلز پارٹی والے بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ کب یہ خبر آئے گی ساتھ یہ بھی اسی خوشی میں تھا کہ کب جو ہے وہ خبر آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ جشن منایا جائے گا لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوا دو دن میدان جنگ بنا رہا لاہور زمان پارک لگے نمام نے جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیا اس کے بعد جو ہے یہ صاحب آج خود میڈیا پہ آگئے اور بڑا شدید غصے میں تھے خان صاحب کو جا وہ بڑا انہوں نے جا وہ برا بھلا کہ آپ سن لیں کیا اس نے آ کے کہا ہے بڑا اس نے مو بنایا تھا عجیب سا جیسے پتہ نہیں خان صاحب نے جا وہ اس کا کیا بگاڑا ہے تو برحال یہ سن لیں اس نے آ کے میڈیا پہ کیا فرمایا پھر جا وہ آگے مزید بات کرتے ہیں اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بدحواس بھی ہے اور وہ بزدل بھی ہے اس کو سیاست نہیں کرنی شاہیے میں تو اول دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری انصر ہے اور قدم قدم پہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس میدان کا بندہ نہیں اس ڈھپ کا آدمی نہیں کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے یہ بتایا جائے کہ جس انداز کے ساتھ وہاں کی ریاستی قوت کے ساتھ لوگ لڑ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں ان کی تربیت کس نے کی ہے یہ عام آدمی کی روش نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی تربیت یافتہ قوت وہاں موجود نہ ہو لہذا ایسے لوگوں کو فوری طور پر گریفتار کر کے انہیں عدالت کے کٹہلے میں لانا چاہیے یہی وہ سیاسی کلچر ہے جو عمران خان نے ملک کو دیا اسی پہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ایسا کلچر دیا جس میں نہ کوئی حیاء ہے نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی عبرو ہے اور نہ اس میں کوئی ریاست کیلئے عزت و احترام ہے اس کو کمزور کرنا اور اس کیلئے اپنے کارکونوں کو پتہلے ڈھال کے استعمال کرنا تو یہ پیارے پاکستانی آپ نے سنا میڈیا پہ آیا اور آکے کہتا ہے جی عمران خان نے ثابت کر دیا ہے یہ بدحواس ہے یہ بزدل ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست کا غیر ضروری انصر ہے یہ ضروری انصر ہے اور خان صاحب جو ہے وہ غیر ضروری انصر ہے سیاست اس کی جو ہے وہ بات نہیں ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے یہ ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے خان افدر جو لوگوں نے بڑی ریزیسٹنس شو کی اور خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا تو یہ فرما رہا ہے جو وہاں پہ خان صاحب نے لوگ اکٹھے کیے ہیں وہ کوئی نارمل جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ان کو لازمی طور پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہیں ان لوگوں کو یہ ابھی نہ کہیں اور جا کے ملا رہا ہے اس چیز کو بھی کہ وہ جو وہاں پہ عام عمام آئی بھی تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام آدمی نہیں ہیں ان کو کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے جس طرح کی جو انہوں نے ریزیسٹنس سے ہو کی ہے تو ان سب کو جب وہ گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے جب وہ عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے علاقہ اس کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے کیونکہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو کرپشن کے کیسز تھے اس کے اوپر اور اس کو نیاب والوں نے بلایا تھا اس کے خلاف ریفرنس تیار کیے تھے تو ان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں یہ ریفرنس پھار دوں گا اور تم لوگے موں پہ ماروں گا میرا تم لوگوں نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو یہ ادھر ابھی جو فرما رہا ہے نا جی گرفتار کرو پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کو پروٹیک کر رہے ہیں کہ جی ان کو گرفتار کرو اور عدالت میں پیش کرو یہ ان صاحب کو نیاب والوں نے بلایا تھا حالانکہ عدالت نے بلایا بھی نہیں تھا نیاب والوں نے بلایا کیا کہ جواب دیو ادنی پروپٹی تو اسی کی میں کٹھی کیتی ہے تو یہ فرما رہا تھا میں نے جو ہے نا پھاڑ پھوڑ کے سب کچھ جو ریفرنس تم لوگوں نے میرے خلاف تیار کی ہیں تمہارے موں پہ میں نے مارنے اور میں نے پیشی پہ بھی نہیں آنا جو کرنا کر لو اپنی بار ان کے یہ بیانات تھے جب ان پہ ٹائم آیا اور گیا ہی نہیں بیلکل مدرسے کے بچے آگے کر دی اور یہاں پہ بھی کہہ رہا جی خان صاحب جہاں وہ بدحواس ہیں تو وہ بزدل ہیں تو یہ ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کو تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے اور یہ سیاست کا غیر ضروری انصر ہے ماما تو اپنا تو کام ویکھے اپنے گربانے تو جھانکے ویکھے آگے تو کام پائنے خان صاحب دی اکومت دے بچ یہ بس جب ان پہ برا ٹائم آتا ہے تو یہ چوہے کی طرح بھاگ جاتے ہیں زرداری کو آپ دیکھ لیں اس نے بھی ایک بیان دیا تھا تو دبائی بھاگ گیا تھا نواز شریف کا بھی کارنامہ تھا مشرف کے مارش اللہ کے بعد جب اٹک جیل میں تھا تو مافیاں شافیاں مانگ کے تو ڈیل کر کے سعودیہ بھاگ گیا تھا پھر دوہزار انیس پہ ٹائم آیا تو پلیٹلیٹس کا ڈراما کر کے تو لندن بھاگ گیا اور اسی طرح کے کارنامہ فضل الرحمان کے ہیں آپ دیکھ لیں خان صاحب کی حکومت ہوتی تھی تو لانگ مارچ یہ صاحب کرتے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے ناہل کے حوالے ملک کو کر دیا ہے ملک چل نہیں سکتا ملک کو تباہ کر دیا روز اس کا میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ڈراما ہوتا تھا جب سے یہ پیڈیم کی حکومت آئی ہے آپ دیکھ لیں یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہیں یہ صاحب آپ کو جب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتے اور سارا ملک خان صاحب پہ ڈالتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال دیتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھیں شادی کی ان لوگوں نے آپ کہہ لیں کہ یہ تو چلو سائٹ پہ تھا فضل الرحمان لیکن یہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے تو حکومت میں بیٹھے میں تو شادی ہوئی نون لیک کی اور پیپلز پارٹی کی بیچ میں سے جو بچہ نکلا وہ کیا تھا مہنگائی اور اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ بچہ عمران خان کا مطلب یہ حرکتیں اس وقت چل رہی ہیں سارے کارنامہ ان کے سارے فیصلے ان کے کچھ ان لوگوں سے ہو نہیں سکا کسی ملک نے مو ان کو لگایا نہیں پیسے کسی نے دیئے نہیں ایم ایم ایف سے یہ پیسے نہیں نکلوا سکے محشت کا یہ حال ہو گیا اور نتیجے میں ان کو جو ہے وہ ٹیکس بڑھانے پڑے چیزیں مہنگی کرنی پڑی ڈالر کا ریٹ اوپر گیا آٹومیٹکلی مہنگائی ہو گئی اور سارا جو الزام ہے وہ عمران خان پہ لگا دیا مطلب شادی آپس میں کی جو بیچ میں سے بچہ نکلا وہ مہنگائی تھی اور آئرن پہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بچہ ہی نہیں ہے تو عمران خان کا تو اس طرح کی حرکتیں ہیں ان لوگوں کی تو بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی بڑی یہ لوگ آج امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ادھر رائیمنڈ والے بھی ادھر کراچی میں بلاول ہاؤس والے بھی اور ساتھ یہ فضل الرحمان بھی جب کچھ ہوا نہیں ہے تو اب میڈیا پہ آگے غصہ نکال رہے ہیں اس کو یہ ہے تو اس کو وہ ہے تو یہ ہے دراما لگایا ہے وہ فضول قسم کا اور اپنی آپ ان کی ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ اس وقت بھی دھمکیاں لگاتے رہے ہیں مریم کو ہی دیکھ لیں نیاب والوں نے بلایا تھا وہ پورا کافلہ لے کے گئی نیاب کے دفتر پہ اس نے پتھراؤ کر دیا ادھر لوگ زخمی ہو کے ان کے شیشے توڑ دیا بیلڈنگ کے اس نے اس کو بلایا تو اس نے کہا میں نے ریفرنس پھاڑ گئے تمہارے موں پہ پھینک نہیں آ کے جو کھاڑنا کھاڑ لو میں تو نہیں آتا اور ادھر خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی تو اسی بزدے لو سبحان اللہ بارحال یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ